السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہمارا سفر ہے کوئٹا سے سبی تک کا جس پر آپ کو پورے راستے کا وزٹ کرائیں گے اس وقت ہم کولپور ریلوی اسٹیشن پہنچ گئے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامد ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوش ہیں کیونکہ سب سے بھی میدہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے قسم بھی ہیں ان میں شامد ہمارے بھانجے بھتیجے یہ سب ہمارے ساتھ اس سفر میں شامد ہیں انشاءاللہ آگے آپ کو خوبصورت نظارے دکھائیں گے بولان کے آپ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرا چینل بولان پکنک گروپ کے نام سے ہے میرے چینل کوش ایدھائیں گے میرا چینل کچھ پاکنک گروپ کے نام دوست ہے کچھ پاکنک گروپ کے Yوٹシ świat سے ہے میرے چینل مختلف موسیقی 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 تو دوستو اس وقت آبین کو ملین ریو سٹیشن بان چکا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ریو سٹیشن ہے اس کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو انجاو کرتے رہیں اور دوستو اس وقت آبین سے بھی پہنچ گئے ہیں اور آگے آپ کو واپسی کا بھی میڈیو دکھائیں گے تو دوستو یہ ہمارے واپسی کا سفر ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ مچ ریو سٹیشن ہے اور یہ ساتھ میں ان کا ایک بہت ہی مشہور ہلوہ پوری کو جکان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت موسم اور یہ اس وقت آبین کو واپسی کر رہے ہیں کوئٹا کی طرف اور آگے اگر جا کر آپ کو خوبصورت نظارے بھی دکھائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مچ میں بہت ہی خوبصورت بارش ہو رہی ہے اور اگر آپ کو خوبصورت نظارے بھی دیکھائیں گے ہمیں گے بات بہت ہی خوبصورت نظارے بھی دیکھائیں گے اور آپ دیکھائیں گے موسیقی 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 دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کولپور کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں اور ٹرین سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کا کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں یہاں پر ماشاءاللہ ہوتل بنایا گیا ہے جس کا نظارہ آپ ٹرین کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ ہوتل بلکل آنے والا ہے آپ ذرا انتظار کریں پھر آپ کو اس کے بھی نظارے کرائیں گے اور بہت ہی خوبصورت ہوتل ہے جو بلکل پہاڑوں کے بیچ میں بنایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کی رفتار بھی کافی تیز ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہوتل کا خوبصورت نظارہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو دوستو یہ ہے دشت کا علاقہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دشت کا تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے کامنٹ شیئر اور لائک کر دیں اور ہمارے چینل بولان پکنک گروپ کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی بریس کر دیں تاکہ ہمارے نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ویڈا ہوگا وہ سبی میدہ دوہزار بائیس اس میں آپ کو سبی میدے کا ویزٹ بھی کرائیں گے اور جو ہمارا سفر نامہ ہوگا اس سے بھی آپ کو آگا کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو پر تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر ہو